السلام علیکم دوستو میں ہوں سجادت کاغمی میں مجھوک معلوم آپ ازاد کشمیر کے دل راولا کورڈ میں اور میرے پیچھے جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ راولا کورڈ خسٹی کا ویو ہے اور اس کے بارے مزید میں مرمات آپ سے شیر کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ راولا کورڈ کا اس کے طور پر چاروں طرف سے ویو کیا ہے دو پر کافی صبح کا ٹیم ہے اس طرح اوپن لی آپ کو سارا پاری سے نظر نہیں آئے گا لیکن مالی میں یونی میں جب بہت سورت نیانت کو ہوتا ہے یہ گروب ہو رہا ہوتا ہے اس کو دکھو جی بڑی اشیاری ہوتی ہے وہ بھی انشاءال آپ سے شیئر کریں گے تو میرے ساتھ رہی ہے کہ میں ابھی آپ کو سیر کرواتا ہوں راولا کورڈ کی اس کے بارے میں آپ کو ریٹیل بتاتا ہوں یہ جناب راولا کورڈ کا ویو ہے جناب سیٹی کا اور بہت ہی خوبصورت ویو ہے رات کو یہاں ٹمپریچر بڑا نارمل ٹمپریچر ہوتا ہے جون کا مہینہ ہے اور رات کو بھی ہم نے یہاں پر پکھا ضرور استعمال ہوئے لیکن پکھے کے ساتھ ہمیں یہاں رضائی بھی اور کے سونے پڑی ہے یہ دیکھیں نا پاڈی سلسلے کے اندر لوگ کے گھر آباد ہیں اور بہت خوبصورت ہے یہاں پر تولی پیر یہاں پر اس کے ساتھ آگے بن جو صاحب اور یہ تمام لاکھیں بڑے خوبصورت بنے ہوئے ہیں یہاں پر یہاں گومنے پھنے کے لیے جب آئیں تو راولا کورڈ بہت بہت شہر ہے بڑا اچھا موسم ہے اور یہاں پر اس کا شام کو ایک اوپر پاڑی سے ایک ویو آتا ہے جس میں پورا شہر نظر آتا ہے اور بہت سارے لوگ یہاں پر گومنے پھننے آتے ہیں تو بڑا سیف ایری ہے جناب بلکل ٹنشن فری ہوگی یہاں پر آپ آ سکتے ہیں ہوتل بڑے مناسب ہیں یہاں پر ریٹ بڑے مناسب ہیں کھانے کے ریٹ بڑے مناسب ہیں بجلی آج ایک کل آپ ہوتا ہے ذات کی پیر میں بیسی بھی سستی ہے تو لوشری میں نہیں ہو رہی ہے اور باقی چیزیں بھی یہاں پر بڑے مناسب ہیں تو آپ یہاں پر آ سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ گومیں پھرنے کے لیے تو ازاد کشمیر کی بیبٹی کو انہوں پر ایکسپور کریں آئیں یہاں پر گومیں پھریں اس علاقے کو دیکھیں اور یہاں پر گرمیوں کا سیزن آپ بڑا چھگز آ رہے ہیں اور اپنی زنگی کو انجوائے کریں تھینکیو اپنا خیار رکھے گا